اسلام علیکم کیپریکونینز میں حریس ازمین پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت افیکٹیو ٹائپ کی ریسرچز لے کر کچھ چیزیں اچھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں کچھ چیزیں کمزور ہیں وہ آپ کے لئے ٹائم ٹیسٹ ہیں آپ کو اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملے گا اس افتے یہ ویک جو اس ویڈیو میں میں بیان کرنے والا ہوں کیپریکونینز یہ سات جنوری سے چودہ جنوری کے درمیان جو سات دن آئیں گے اس میں یہ سب معاملات آپ کو پیچھ آنے والے ہیں ٹائم بیہیوئرز کے اعتبار سے سن بہت اچھی پوزیشن پر ہے آپ کے لئے سورج آپ کے فسٹ ہی انگل پر ہے یہاں سے آپ کا ایک نئے سال کا آغاز بھی ہے پھر مارس بہت اچھی پوزیشن پر ہے ہے تو آپ کے ٹویلتھ انگل پر لیکن وہاں پر وہ پروڈکٹیولی پرفارم کر رہا ہے بٹ یو نو ویری ویل کہ وینس انیس دسمبر پچھلے سال سے ہی وہ ریٹو گریڈ چلنا ہے اور اٹھائیس جنوری تک ریٹو گریڈ رہے گا وینس کی ریٹو گریشن آپ کے لئے لاو لائف میں اور آپ کے کیریئر سائیڈ پر کچھ کمزوریاں لا سکتی ہے لیکن سورج کی سپورٹ ان کمزوریوں کو بیلنس کر دے گی تو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی لیکن پھر بھی تھوڑا سا منیج کرنا پڑے گا جو اس ہفتے خبر ہے میرے پاس کیپریکونین اس کے بعد آپ کو زیادہ alert رہنے کی ضرورت ہے ایک شارٹ ٹم پلینٹ ہے مرکری اور وہ ریٹو گریڈ ہونے جا رہا ہے ریٹو گریڈ مینز وہ اپنی ایک ویک حالت ہوگی وہ ایک حالت ہے جس میں وہ پیچھے کو جاتے ہیں پلینٹس اور پھر دوبارہ ڈاریکٹ ہو کر آگے کو آتے ہیں اور اس کی وجہ سے فیولز اتنے پراپرلی آپ تک نہیں پہنچ پاتے اگر مرکری اچھا ہو تو اس کی وجہ سے ڈاریکٹ ایڈوانٹیجز کیا ہیں وہ کمیونکیشن کو رول کرتا ہے آپ کی کمیونکیشن اچھی ہو جاتی ہے وہ رول کرتا ہے کانسنٹریشن کو مائنڈ سکلز کو آپ کے آئیڈیاز کو آپ کی کانسنٹریشن کو مستقل مزاجی کو آپ کی پبلک ایمیج کو آپ کی ایڈوکیشنل سائیڈ کو وہ رول کرتا ہے اگر اچھا ہو تو یہ سب چیزیں فلرش کرتی ہیں گروتھ میں جاتی اب اگر وہ نیگٹیو ہونے لگا ہے چودہ کو اور بیس بائیس دن کے لیے نیگٹیو رہے گا تو جو فوکس سکلز ہیں فوکسنگ سکلز وہ ڈی فوکس ہوں گی جو کمیونکیشن میجیکل ایمپیکٹس ہیں وہ کمزور پڑھیں گے جو پبلک ایمیج بہت فلرش کرتا تھا بہت لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے کم کرتے تھے وہ کمزور ہوگی جو آپ اپنے آئیڈیاز اپنے ٹرکس اپنے نیو رولز پروڈیوز کر سکتے تھے وہ تھوڑے کمزور ہوں گے اور اسی طرح آپ کے اندر جو کانسنٹریشن کا پہلو تھا وہ کمزور ہوگا اب کانسنٹریشن ڈیکریز ہوتی ہے تو لرننگ کپیسٹی کم ہو جاتی یہ اس کے ڈائریکٹ نیگٹیو ایمپیکٹس ہوں گے اگر وہ جیسے آپ کے لیے بہت ہی سینسٹیو بیہیو کرے اس کے دو ایسے ایمپیکٹس بھی ہیں مرکری کے جو انڈائریکٹ ہیں جیسے وہ سکس اینگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے تو آپ کی مائنڈ ہیلتھ آپ کی آرگن پرفارمنسز یہ بھی ڈال ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کے لیے اوورسیز ٹرائولنگ کا سپرچول سائیڈ کی سینسٹیوٹی کی وجہ بھی بنتا ہے تو یہ ان طرح تین شعبوں کو ہٹ کرے گا ڈائریکٹ شعبیں کمیونیکیشن کانسنٹریشن ایگزیمینیشن اور آپ کی جو فوکسنگ سکیلز ہیں اور آئیڈیاز انڈائریکٹ ہیلتھ کو اور سپرچول سائیڈ کو بھی کرے گا بٹ اسے ریکور کر دے گا مارس بہت تک کیونکہ مارس آپ کے لیے ایک ایسی پوزیشن پر ہے جو سپرچول سائیڈ کو انہینس کر رہا ہے جو آپ کے اندر ریالیسٹک اپروچز پیدا کر رہا ہے حقیقت پسندانہ سوچ وینس کی کمزوری آپ کو لف لائیب میں کمی کر سکتی تھی وہاں آپ کو سورج آپ کو سپورٹ کر رہا ہے دونوں اچھی فارم میں ہوں دو اچھے پلینٹس ہیں دو ویک پلینٹس ہیں جو اچھے پلینٹس ہیں وہ ویک پلینٹس کو اوورکم کر دیں گے بٹ کلیر نہیں کر پائیں گے بلکل بیلنس نہیں کر سکیں گے کچھ پنچنگ کچھ ٹربلز آ سکتی ہیں ان پنچنگ اینڈ ٹربلز کو اگر آپ آرٹیفیشلی دور کرنا چاہیں تو بینگ ایک کیپریکونین اگر آپ نے بلو سفائر ویر کر رکھا ہے اگر آپ نے گارنٹ پہنا ہوا ہے تو یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے اگر آپ سٹرونگ کیپریکونین ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ سب چیزیں بیس بائیس دن کے لیے ٹربلز میں جائیں گی شورٹ ٹرم ہے بیس بائیس دن کا سٹامنا تو کسی بھی آدمی میں کسی بھی کیپریکونین میں میل یا فی میل میں موجود ہوتا ہے اس سے بزنس انہینسمنٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے کوئی بڑا ڈیزاستر نہیں آئے گا یہ صرف سلو ڈیز ہوں گے جو ایموشنل سائیڈ پر پلاننگ سائیڈ پر کانسنٹریشن سائیڈ پر آپ کو تھوڑا کم زور کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ اسے بیلنس کر لیں گے جن لوگوں نے بڑی ترتیب دے رکھی ہے اپنی لائف کو اپنے کیریئر کو اپنی انویسمنٹس کو اپنی ڈیوال نیشنیلٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ کر لیجئے انہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر کوئی بزنسمن اگر کوئی بلڈر اگر کوئی سٹاک ایکسچینڈ ایجنٹ اگر کوئی بروکریج کمپنی اپنے کسی نیو پروڈکٹس کو لانچ کرنا چاہتی ہے یہ ہے جو آپ پرپوز بھی کر سکتے ہیں یہ جو لب پرپوزلز ہوتے ہیں لب کمیٹمنٹس محبت کا اظہار یہ بھی کر سکتے ہیں بٹ اس وقت آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے اور سورج شمس پڑھنی چاہیے اس سے یہ جو تھوڑی سی ویکنیس ہے یہ رپیئر ہو جائے گی اگلے ہفتے سورج ایک نئے انگل پر جائے گا کیپریکونین سورج کا نئے انگل آپ کے لیے مزید لائف میں چینجز کی وجہ بنے گا سورج کی وہ ترتیب آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گی وہ تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر میری یہ گیون انفرمیشنز اگر میری یہ ریسرچز آپ کی زندگی میں اتنا سا بھی رول ادا کریں تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا کیپریکونینز آپ کی دعایں میرے لیے اس دنیا کا بھی آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی جو سبسکرپشن والی محبت ہے اسی نے ہمیں پاکستان میں نمبر ون آسٹرالوجی فورم پرفارم کرنے کے قابل بنایا ہے اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں ضرور کر دیجئے گا اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں ادھر آ اس کا جواب ضرور دے دوں گا اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکلے موسیقی